چلیں ان پتیوں کی مدد سے کچھ خاص بناتے ہیں ان پتیوں کو پانی میں ڈال کرتے ہیں یا پندرہ دن کے لیے گلنے کے لیے چھوڑ دینا اور پھر ایک ایک کر کے ان پتیوں کو نکال کر برس کی سائتہ سے اچھی ترکی سے صاف کر دینا جس کے بعد صاف پانی کی مدد سے ان کو اچھی ترکی سے بوس کر دینا اور پھر اس کے بعد ان پتیوں پر اپنا کوئی بھی فیبریٹ کلر کر دینا جب تک ہم کلر کو کر دیں تب تک آپ بیڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر لو اب کلر ہو جانے کے بعد ان ساری پتیوں کو لے کر اس سوکھوئی ٹینی پر کچھ اس پرکار سے چپکا دینا جس کے بعد یہ خوبصورہ سکرافٹ آپ کے لیے بن کر تیار ہو جائے گا اس کرافٹ کو آپ اپنے گھر میں کہیں بھی سجھا سکتے ہو جو کی دیکھنے میں کافی بیوٹیفول لگے گا